بطاریخ دس جون بروزی ہفتے کو ماس اپ ٹائنگ کے ایم ایس کارپریٹ آفیس میں بڑے پیمانے پر فیلیسٹیشن پروگرام منقید کیا گیا جہاں پر ایم ایس کے بہترین وہ خونہار محمد برخان زمان کو تہنیت پیش کی گئی برخان زمان جنہوں نے یو پی ایسی ایگزیمز میں سیون سکسٹی ایٹ آل انڈیا رینک حاصل کرتے ہوئے ایم ایس کے وقار کو برقرار رکھا ہے واضح ہے کہ ایم ایس جو کہ تعلیمی میدان میں بہت زیادہ آگے ہیں ہر سال ایم ایس اسکول کالیج کے بہترین وہ ست فیصد نتائج ایم ایس کی شاندار پہچان بن چکی ہے اس موقع پر میڈیا کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے کالیج کے ذمہ داران اور برخان زمان نے شاندار کامیابی پر خوشی و مسرط کا بکھیا اصحار پیش اس خصوص میں مزید تفصیلات نورمل بات تو یہ یہ کہ جب بھی کوئی عزام کے ریزلٹ آنے والا ہوتا ہے تو میرا ٹینشن زیادہ ہوتا ہے پتہ نہیں اب کیا آئے گا کیونکہ ایک 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 ایکسپیکٹیشن کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں کہ اب کی ہم کوئی یہ مارکس آئیں گے اب کی ہم کوئی اتنے سیٹ آئیں گے اب کی ہم کوئی یہ رینک آئے گا اب کی ہم کوئی کوئی نہ کوئی جو یہ نا بڑا اچھیمنٹ حاصل ہونے والا ہے جب ہمارا یہ سیٹویشن رہتا ہے اور ریزلٹ آنے والا رہتا ہے اور ہر خریب ہر لمحہ وہ جیسے جیسے خریب آتے جاتا ہے جیسے کوئی کہے دیکھے کہ گیارہ بجے ریزلٹ ڈیکلیر ہونے والا ہے تو گیارہ بجے سے کان کھڑے ہو جاتے ہیں نگاہیں جو ہے نا پورے سسٹم پر اور ہمارے پوری ٹیم کیوں پر لگی ہو رہتی ہے اب کہاں سے کوئی نیوز آئیں گی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سال کے خاص طرح میں بھی ہر وقت بہت اچھے رائنگز آئے اس سال کے ہر ریزلٹ جب بھی آئیں اس میں اللہ نے توخوات سے زیادہ کامیابی عطا فرمائی اللہ کا لاکلاک شکر ہے امید ہے کہ اللہ کی ذات سے یہ نمبر ہر سال بڑھتے رہیں گے جی میں دوسرے بچوں کو جو ایسپرینٹس ہیں ان کو یہ پیغام درنا چاہتا ہوں کہ یو پی سی میں کنسسٹنسی جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس کے بینا یہ چیزیں حاصل کرنا کافی مشکل ہے اس کے علاوہ جو نتائج ہوتے ہیں اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں وقت لیتی ہیں اور وہ اپنے وقت پر جو خل ہے وہ رونما ہوتا ہے وہ آپ کو حاصل ہوتا ہے اور جو بچے ہیں جو اپنے سکولز میں ہیں کالجز میں ہیں ان سے یہ میرے نصیحت ہوگی کہ ارلی سٹارٹ وہ اگر کرنا چاہتے تو یہ بہترین ان کا فیصلہ ہوگا جس کے وجہ سے آگے جا کر یو پی سی میں اپیئر کرنا اور یو پی سی میں کامیابی یو پی سی کے اگزام کی نوائیت نیچر جو ہے وہ کافی بہترین طریقے سے وہ سمجھ سکتے ہیں اور اس میں کامیابی میں ان کی چانسز کافی زیادہ ہو رہا تھا جی یو پی سی کے انٹرویو جو ہے وہ مینز اور انٹرویو کے مارکس پر مشتمل ہوتی ہے یہ کمبائنڈ مارکس آتا ہے تو مینز میں کچھ مارکس ہمارے کم ہو رہے تھے جس کی وجہ سے جو اگریگیٹ کمولیٹیو مارکس ہے وہ کٹ آف مارکس سے شورٹ ہو رہا تھا تو اس دفعہ اس میں انکرمنٹ ہوا الحمدللہ تینہوں سال میں انکرمنٹ ہی ہوا ہے تو اس کی بنا پر کٹ آف کلیئر کر کے لیشٹ میں نام آیا ہے سب سے دلچس بات یہ پوچھے کہ یو پی سی کیوں کرنا چاہتے ہیں وہ کیا چیز ہے آپ کو جو یو پی سی کی طرف مائل تو اس کا جواب میرا یہ تھا کہ میں ایک ایرو سپیس انجینئر ہوں جو اور مجھے ایک خواہش بھی تھی کہ ہائر سٹڈیز کے لیے ایم ٹیک یا ای ایش ڈی کرنا اور اس چیز پر ریسرچ کرنا وہ بھی ایک دلی خواہش تھی لیکن جب کیریئر چوئس کو چننے کی بات آئی تو دو راستے تھے میرے پاس ایک تو ہے کہ میں اپنے فیلڈ تک اپنے آپ کو محدود کرلوں جو کیرو سپیس کا ہے اور دوسری میرے پاس یہ تھی کہ میں سماش کو معاشر کو واپس دوں اور سماش کے ساتھ جڑ کر وہاں پہ کچھ اپنا تاؤن کروں تو مجھے یہ بہتر لگا اور اس لئے میں نے فیلڈ سی کو چھنا جو ہمارے پاس جو ای ایس ایکیڈیوی میں جو تیاری ہے اس کا انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ہفتے اس کا انونسمنٹ کرنے جا رہے ہیں جو نئے بیچ کے سیلیکشنز کے لیے تو میں آپ لوگوں کے میڈیا کے ذریعے میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی بچے ایس ایکیڈیوی میں پڑھنا چاہتے ہیں اندوستان بر سے ہم لوگوں کا سیلیکشن ہے تو وہ ٹیلنٹ کی بنیاد پہ ہوتا ہے ایک ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے دوسرا انٹرویو ہوتا ہے جیسے لوگوں کے بیچ میں بھی کیا گیا تھا ریٹن ٹیسٹ ہوا تھا بران زمان کے بعد اور ان کا انٹرویو بھی کیا گیا تھا ہم لوگ اسی طریقے سے پروسس کر کے چالیس سٹوڈنٹس کو چنتے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ پھرسے ایک بیچ انونس کر رہے ہیں اب اس کے نوڈیفکیشن ہم لوگ اسی ہفتے میں جاری کرنے والے ہیں تو تمام لوگ اس کی تیاری کریں انشاءاللہ اس کا ایکزام کی ڈیٹ بھی جلدی انونس کی جائے گی اور وہ بیچ ہمارے پاس شروع ہونے والا ہے امید کرتے ہیں کہ تمام جتنے لوگ ہیں اس بائنڈ سیٹ کے ساتھ جو UPSC کی تیاری کرنا چاہتے ہیں بیسٹ ایکزامپل کے ساتھ جو ابھی ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کریں ہیں تو وہ اس کا ہمارا نوڈیفکیشن کا انتظار کریں ویب سائٹ پہ ہماری اس کے پورے ڈیٹیلز آئیں گے ویب سائٹ کو ہماری دیکھتے رہیں انشاءاللہ وہ اپنے فارمز بھی آن لائن فارمز ہے ہمارے پاس آکے فارمز داخل کرنا نہیں ہے فارمز بھی آن لائن ہیں وہ کئی سے بھی ہندوستان سے بیٹھ کے اس کو بھڑ سکتے ہیں اور ان کے سینٹرز جو ہے ہندوستان بھر میں ہم لوگ 80 پلاس سینٹرز بناتے ہیں 80 پلاس سینٹرز مختلف سٹیٹس میں ہوتے ہیں تو مختلف وہیں سے بیٹھ کے لکھنا ہوتا ہے اور اس کے انٹرویو کے دو سینٹرز ہوتے ہیں ایک ہائیڈرابات اور ایک ڈیلی نارت کے لیے ہم لوگ ڈیلی چھونتے ہیں ساؤت کے طرف کے لوگوں کے لیے ہم لوگ ہائیڈرابات چھونتے ہیں تو ان کے جو دور سے آنے والوں کے لیے ان کے ٹراویلنگ چارجز بھی ہم لوگ دیتے ہیں جو آرونڈ 300 کلومیٹرز سے ٹراویل کرتے ہیں قریب قریب سے آنے والوں کے لیے نہیں دور سے آنے والوں یہ اس کے کچھ تفصیلات تھے میں سمجھتا آج کے اس میڈیا کے ذریعے ان تک بھی چلے جائیں